اسلام علیکم نوول کرییشن کے پلیٹ فارم پر مری کہانی سننے والے مری کہانی کے لسنرز اور ڈریجرز آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پور امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے چیز کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے اور مطمئن ہوں گے آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو اس وقت نوول کرییشن کے پلیٹ فارم پر ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں جنت کے پتے نمر احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نوول تو آئیے ترکی کے کپدوکیا میں چلتے ہیں یوں ہی؟ حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ بوڈر تک بھی لے جا رہا ہوں مگر تم ہمیشہ خفا رہتی ہو کہنے کے ساتھ اس نے کندے سے اپنا بیگ اتارا اور اندر سے ایک تہہ شدہ کاغذ نکالا نہیں میں خافا نہیں ہوں اور تمہارا پروگرام اس نے اسے نقشہ کھول کر دونوں کے درمیان میں پھیلاتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی دیکھو یہ کپدوکیا ہے جہاں ہم ہیں اس نے نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی خیانے اس بات میں سر ہلایا اس پل وادی اہلارہ پہ ہر سو چاہیہ سی تن گئی تھی تھنڈا میٹھا سا موسم اور نیچے بہتے دریاء کا شور یہ رہا ترکی اور شام کا بورڈر اس میں بورڈر کی موٹی لکیر کو انگلی سے چھو کر بتایا یہاں ترکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے کیلس نام کا ہمیں کیلس جانا ہے وہاں سے یہ بورڈر کروز کر کے میں ادھر شام کے شہر الپسو چلا جاؤں گا کیلس سے بورڈر قریباً تین گلومیٹر دور ہے منگل کی رات ڈھائی بجے مجھے یہ بورڈر کروز کرنا ہے وہاں سے تم واپس چلی جاؤ گی اور پھر میں خود ہی پاکستان آ جاؤں گا اللہ اللہ وہ اتنی خطرناک باتیں کتنی آرام سے کر لیتا تھا کیا بورڈر کروز کرنا اتنا آسان ہوگا وہ متضبب تھی دل کو عجیب سے وہاں میں ستانے لگے تھے ہایا ترکی اور شام کا بورڈر آسان ترین بورڈر ہے یہ نو سو کلومیٹر لمبا ہے اب کیا سارے نو سو کلومیٹر پر پہرہ لگا سکتے ہیں بورڈر فورسز والے نہیں نا تو یہاں صرف خاردار تارے ہیں جن میں بہت سے سراخ ہیں ہر رات کتنے ہی لوگ اس بورڈر کو پورے پورے اہل و آیال سمیت کروز کر لیتے ہیں وہ بہت بے نیاز سے انداز میں نقشے لپیڑتا جا رہا تھا ہایا نے اچمبے سے اسے دیکھا اور بورڈر سکوٹی فورسز وہ کیوں نہیں ان لوگوں کا پکڑتی وہ صرف ان کو پکڑتے ہیں جو خود چاہے اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہے تو فورسز ہمیں نہیں پکڑ سکتی مگر جہان میں نے تو سنا ہے کہ اس بورڈر پہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں جو پاؤں پڑھنے پہ پڑھ سکتی ہیں وہ جتنی پریشان ہو رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا اوہ مجھے پتا ہے کون سی سرنگ کہاں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا فکر مت کرو وہ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتے رہے پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا میں ذرا نماز پڑھ لو وہ اٹھ کھڑی ہوئی جہان نے اس کے سرخ جوتوں کو دیکھا جب تم وضو کرنے کے لیے یہ جوتیں اتارو گی تو میں انہیں دریاء میں پھینکتوں گا خیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تو میں انہیں اتاروں گی ہی نہیں میرا دین بہت آسان ہے وہ نیچے اتری اور دریاء سے وضو کر کے صاف جوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑھی جب وہ واپس آئی تو جہان اور بہارے چرچ کے داہلی دروازے کے پاس سامنے سامنے کھڑے تھے تمہاری عادت نہیں گئی چھپ کر باتیں سننے کی تم کیوں کر رہی تھی ایسا وہ غصے سے اسے کہہ رہا تھا سیر جکائے کھڑی بہارے نے من منانا چاہا میں نے کچھ نہیں سنا بس تھوڑا سا خود بخود ماں تمہارا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں میری بات کان کھول کر سن لو اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں برا پیش آؤں گا تب ہی جہان نے حیاء کو دیکھا تو سیر جھٹک کر اس تک آیا کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی حیاء نے تاجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں میرا نہیں خیال اس نے کچھ خاص سنا ہو بہر ہاتھ میں اسے خبردار کر رہا تھا تم پریشان مت ہو اگر اس نے کچھ سنا بھی ہوگا تو سمجھ میں کہاں آیا ہوگا جہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور نفی میں سیر ہلا دیا وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے ایک ایک بات ادھر بتائے گی اس پہ نظر رکھنا یہ کسی کو فون نہ کریں اس کا فون تو آشیانے میں پڑا تھا چارچ پہ لگا تھا تم فکر نہ کرو واپس چاہ کر میں فون ہی لے دوں گی جہان کچھ کہے بینہ سیریاں اترنے لگا خیاء نے پیچھے مڑ کر بہارے کو دیکھا پھر آنے کا اشارہ کیا وہ خاموشی سے سیز جھکائے اپنا غلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی اس کا فون اس کے غلابی پرس کے اندرونی خانے میں رکھا تھا آنے اپنی محسوس کرسی پہ بیچی سلائیوں کو مہارت سے چلاتی سویٹر بون رہی تھی اون کا گولہ لڑک کر ان کے قدموں کے قریب گر پڑا تھا عائشہ گل ان سے فانسلے پہ بڑے سوفے کے ایک کونے پہ ٹکی اون کے گولے کو دیکھ رہی تھی اس کی نگاہیں دھاگے پہ جمی تھی مگر ذہن کی ہی اور بھٹک رہا تھا زندگی اب اون کے گولے کسی لگتی تھی کوئی اسے کب بون دے کب ادھر دے سلائیوں اس کے ہاتھ میں تو تھی ہی نہیں عائشہ تمہارا فون بج رہا ہے آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی گود میں رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا اس نے نمبر دیکھا اور پھر ایک معصوم سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھو لیا بہارے نمبر پہ لکھا نام دیکھ کر اس نے پیار سے آنے کو بتایا اور سبز بٹن کو دبا کر فون کان سے لگایا سلام علیکم اس نے مسکرا کر السلام کیا تھا میں ٹھیک ہوں تم سناو ترکی والے کیسے ہیں اس کی مسکراہت اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی آنکھوں میں تمانیت کے سارے رنگ اتر آئے تھے ہاں بتاؤ کیا ہوا اس کے الفاظ سن کر آنے نے بے احتیار سلائیاں چلاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اسی پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی اس کی مسکراہت سمٹی تھی کون سا بارڈر ترکی اور شام کا اس نے آہستہ سے دہرائیا تھا آنے فاصلے پہ بیٹھی تھی انہیں سنائی نہیں دیا تھا مگر انہوں نے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا ضرور تھا وہ ان کو یوں دیکھتے پا کر زبردستی مسکرائی تھی پھر معذرت خان نہ نظروں سے گویا اجازت طلب کرتی اٹھ کر کچن میں آگئی آنے نے ذرا حیرت سے اسے گردن موڑ کر دیکھا وہ کچن کے کھلے دروازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی فون پہ بات کرتی نظر آ رہی تھی آنے واپس سلائیوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی ہاں کہو پھر میں سن رہی ہوں کاؤنٹر پہ کونی رکھ کر جھوکے کھڑی آئیشہ نے ایک مختات نظر باہر لاؤنج میں کھرکی کے نزدیک بیٹھی آنے پہ ڈالی وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی ذرا اونچہ بولو اتنا آئیستہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کوئی آس پاس ہے اس نے رکھ کر سنا اور پھر اس بات میں سر ہلایا ٹھیک ہے مجھے ساری بات سمجھا ہوا اس نے پھر آدھ کھلے دروازے سے جھانکا آنے اپنی بنائی میں مصروف تھی کیا ایک منٹ کیا لیے اس کے کیس طرف ہے وہ بوجر وہ تیزی سے فریس کی جانی بڑھی اور اس کے دروازے سے نصب ہولڈر سے پہن نکالا اور ساتھ ہی آویزہ نوٹ پیٹ کے اوپری سفے پہ تیزی سے لکھنے لگی منگل کی رات یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات دو سے تین بجے وہ یہ لیکل بارڈر کروس کرے گا اچھا اور وہ روانی سے چند دل پاس گسیٹنے لگی آہا ٹھیک ہے ہمیں سمجھ گئی اچھا اوکے اس نے پین واپس ہولڈر میں رکھا اور نوٹ پیٹ کا سفہ پھاڑ کر تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا اچھا میں دیکھتی ہوں کیا ہوا کوئی آ گیا ہے اچھے تم فون رکھو ہم بعد میں بات کرتے ہیں مرحبا اس کا مرحبا ادا ہونے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا تھا اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے گہری سانس لے کر اپنے ہواس بحال کیے دل ابھی تک یوں ہی دھڑک رہا تھا راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہارنے کے لیے بہت مضبوط احساب ہونے چاہیے اس نے ہاتھ میں تہشدہ کاغذ پہ نگاہ دڑائی اس معلومات کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے ترکی کا تم پہ فرض ہے آئیشہ اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم ترکی کا ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے بورڈر پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا عجیب سا ہی جان اور تز بزب ہر جگہ غالب تھا تمہیں بورڈر سکوٹی فورس کے کمانڈر کو فارن کرنا چاہیے تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکے مگر نہیں آئیشہ گل یہ سب کیسے کرے گی آئیشہ گل تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی اس نہج پہ وہ ایک دم چونکی آئیشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی عبدالرحمن اسے ہمیشہ کہا کرتا تھا یہ اس کا پسندیدہ جملہ مگر اس وقت یہ فکرہ کسی تیر کی طرح اسے آ لگا تھا وہ شکستہ قدموں سے چلتی واپس لاؤنج کے بڑے سوفے پہ آٹکے آنے نے سلائیوں سے نظر ہٹھا کر اسے دیکھا کیا کہہ رہی تھی بہارے آئیشہ نے ٹھیک سے بات سنی نہیں اور گردن نفی میں ہلا دی وہ کہیں اور ہی گھوم تھی کیا اسے عبدالرحمن کو دکھا دینا چاہیے کہ آئیشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے کیا واقعی وہ چلتے چلتے اس جنگل نمہ علاقے تک آ پہنچے تھے اوپر سر سبز درخت اور ان کے درمیان سے دریاء کسی تنگ جھڑنے کی طرح بہر رہا تھا پانی کے اوپر پول کی صورت میں لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے تھے اور درمیان میں لکڑی کا ایک بڑا سا تخت تھا تخت پہ سرخ کا لین بچھا تھا اور اس کے تین سائٹس پہ منڈیر بنا کر گاؤن تکیہ لگائے گئے تھے چوتھی طرف منڈیر نہ تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پانی پیروں کو چھویں سبز بانی سبز درخت اور اوپر نیلا آسمان پول کے اس پار جھومپڑے سے بنے تھے جن میں سے ایک سے وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کے نکلی تھی زہر سے اثر تک وہ چلتے ہی رہے تھے اس مقام پہ جہاں انہیں چھوڑ کر جہان انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا اس کو ایک گھنٹے تک آنا تھا وہ اس اتنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارق ہوئی تھی باہر نکل کر دیکھا تو بہار پول کے تخت پہ بیٹھی پیر کے انگوٹے سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی حیاء نے اپنی سرح ہیلز اتار کر اندر جھومپڑے میں رکھ دی جہان کون سا دیکھ رہا تھا اور پاؤں سے ذرا تھا ابایا اٹھائے ننگے پیر چلتی پول تک آئی بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹکھنوں تک سبز مایا میں ڈوب گئے جہان کا ترکی واقعی خوبصورت تھا عبدالرحمن کب آئے گا بہارے گود میں رکھی اپنے غلابی پرس پہ لگے موٹی پہ انگلی پھیرتی پانی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی آ جائے گا ابھی تم نے اتنی دیر کیا کیا اس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تھی تو بہارے باہر آ گئی تھی کچھ بھی نہیں کیا اس نے بوجھے بوجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر کھلایا جہان کی ڈان کا اثر ابھی تک باقی تھا کیا تم اس لئے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے وہ ہر وقت ڈانٹا ہے مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا سامنے سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے اپنی چونچ میں ذرا سا پانی بھرے بغیر رکے پھر 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 پھڑاتا اڑ گیا کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھی اس تفسار کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ سنا ہوگا تو بھی وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی نہیں سنا میں نے کچھ سب مجھ ہی کو کیوں الزام دیتے ہیں وہ خفقی سے کہتی سر اٹھا کر دور جاتے پرندے کو دیکھنے لگی جو اوپر آسمان پہ اٹھتا جا رہا تھا شاید اس کے لئے چونچ پھر پانی ہی کافی تھا اس کی وسط بس اتنی ہی تھی اچھا پھر اداس کیوں ہو ہایا کیا میں جب پندرہ سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی اور ہایا کا مو حیرت سے کھول گیا تمہیں ایسی بات کیوں سوجی بہارے گنچا کی شادی بھی پندرہ سال کی عمر میں ہوئی تھی نہ گنچا کون ہماری جتیسی میں رہتی تھی ہم سب لوگ گئے تھے ان کی شادی پہ عبدالرہمان بھی گیا تھا تصویر بھی ہے میرے پاس دیکھاؤں ہایا نے میکانے کی انداز میں سیر ہلایا بہارے نے اپنا پرس کھولا اندرونی خانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی تمہارا فون تمہارے پاس تھا اس کو یہ چمبہ ہوا میں سمجھی تم نہیں لائی میں لے آئی تھی چارجنگ ہو گئی تھی کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں ہایا نے فون لینے کے لیے ہاتھ آگے پڑھایا تو بہارے نے جلدی سے زپ بند کر کے پرس پرے کر لیا میں نے کچھ غلط نہیں کیا تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی میں اچھی لڑکی ہوں ہایا نے گہری سانس بھری اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا یقین کرتی ہوں میں جانتی ہوں کہ بہارے گل اچھی لڑکی ہے اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی وہ باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتی اس نے ہاتھ واپس کینس لیا تھا جہان تمہیں جو بات آگے بتانے سے منع کر رہا تھا وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی پرامس بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیئے پھر سر جھٹک لفافے سے ایک فوٹوگراف نکال کر ہایا کے سامنے کیا بس میرے اس کا یہی فوٹو ہے ہایا کو دکھاتے ہوئے بھی بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا اتنی سختی سے کہ اس کا ناہن پیلا سفید پڑ گیا وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی بھی لٹایا نہیں کرتے تھے وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی کوٹ میں نکاح تھا فرنٹ روہ کی نشیستوں پہ وہ تینوں بیٹھے تھے بلیک سوٹ و گری شرٹ میں ملبوس وہ بس ذرا سا مسکرا رہا تھا ساتھ بیٹھی بہارے اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھی مصنوعی فیملی جو اب ٹوٹ گئی تھی پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دلہ دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے ہاں میں جانتی ہوں تاکہ وہ علامتی طور پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے مگر غنچہ اتنی موٹی تھی کہ اس کے دلہا سے کرسی اٹھائی ہی نہیں گئی پھر وہ ذرا رکی مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤ گی اس نے جیسے زبان دانت مگر عائشہ تو پہلے ہی اس نے جیسے زبان دانتوں تلے دبائی کیا اسے پہلے ہی پتا ہے خیانے بغور اسے دیکھا بہارے نے جٹ گردن نفی میں ہلائی میں کسی کو نہیں بتاؤ گی پرامیس اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا کچھ تھا جوہیا کو ڈسٹرپ کر رہا تھا کچھ غلط تھا کہیں مگر خیر اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو اچھا اسے تنبیہ کرنا یاد آیا بہارے نے سیر اٹھا کر اسے دیکھا پھر نفی میں گردن ہلائی میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی وہ کیوں سامنے دریاں کنارے درخت کا ایک پتہ ہوا سے پھٹ پڑا رہا تھا جب ہوا کا بوجھ بڑا تو وہ ایک دم شاک سے ٹوچ کر نیچے گرا تم برا مانوگی سمجھو میں نے ایسے کہا ہی نہیں ہوا نے پتے کو اپنے پرو پہ سہارا دیئے آہستہ آہستہ نیچے اتارا یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹا دیا تمہیں پتہ ہے عبداللہمان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی کیا وہ ششدر رہ گئی سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا اہلارہ کے دریاء کی سطح پہ درختوں اور آسمان کا اکس جل ملا رہا تھا اس اکس پہ تیرتا پتہ ان کی سیمت آ رہا تھا ہاں اس نے بہت دفعہ ایسا کہا چھوڑو ان باتوں کو اس نے حفیف سا سیر جھٹکا پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی پلاننگ تیار رکھتا تھا چاہے وہ مننے کی ہی کیوں نہ ہو اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریاء کو دیکھا وہاں سے چٹانے اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے مگر جب وہ بیلون میں اوپر اڑ رہے تھے تب وہ نظر آئے تھے بلکل ویسے جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈی کے ریپر پہ بنے تھے بہارے اسے ایک دم یاد آیا یاد ہے آئیشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن پاک میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو وہ اس روز ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی ہاں بہارے نے اس بات میں سر ہلایا پتہ بہتہ ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا جیسے ہی وہ مزید آگے آیا بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا خیاء کو احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو دیکھ رہی تھی بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی اس نے نہیں کی آئیشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا وہ ذرا پیچھے ہوا پھر اسی رفتار سے واپس آیا اب کے بہارے نے اسے نہیں روکا وہ ان دونوں کے پیروں کے درمیان سے گزرتا تخت کے نیچے بہتا چلا گیا مسلمان جیتے تھے یہ تو مجھے پتہ ہے خیاء کو حیرت ہوئی یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے بہت تجسوس تھا مگر مجھے نہیں پتا تھا سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا بچھڑا ہوا پتہ اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا بس یہی بات تھی ہاں بہارے نے صرف اس بات میں ہی لایا خیاء کو مایوسی ہوئی تھی یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے تو پھر بہارے نے سمجھا آئیشہ بتانا بھول گئی ہے جبکہ آئیشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں کہ اخضاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی شاید جکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا کچھ تھا جو وہ پھر مس کر گئی تھی اس نے حفیف سا سر چھٹکا پتہ نہیں بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی وہ پتہ جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا جہان آیا تو وہ لوگ احلارہ گاؤں آ گئے اب شام ہو رہی تھی سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئیں جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی پنار رات میں چائے دینے آئی تو ان کو سامان سمیٹتا دیکھ کر اب سردہ ہو گئی میری منگنی ہوگی سرما میں کیا تم لوگ آوگے میں تمہیں ضرور انوائٹ کر روں گی میں ضرور آؤں گی بہارے نے چہت کر کہا پھر حیاء کو دیکھ کر مسکراہت ذرا سمٹھی میرا مطلب ہے شاید آؤں ہوں پنار مسکرا کر اس کا گال تھپتپاتی باہر نکل گئی عائشہ کہتی ہے جب میں اس کے پاس آ جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے جہاں پاشا بے نہ ہو اور جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہے منہ اور ہم نہ نہیں اور پھر وہاں ہم بہت سا پڑھیں گے بھی سہی میں کیا کہہ سکتی ہوں اس نے شانے اچھکاتے ہوئے اپنے سفری بیہ کی اندرونی زپ پھولی ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا اوہ اسے یاد آیا اس نے اس خانے سے وہ سیاہ محملی ڈبی نکالی اپنا فروغ تیخ کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر چھٹکی پھر اس کے پاس چلی آئی خانہ نے ڈبی کھولی اندر سے آ محمل پہ وہ نازک سا نیکلس چکمگا رہا تھا خانہ نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری پھر الجھن اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر جھٹکا یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہو سکتا کیا تم نے اسے خریدا ہے میں نے اور عبدالرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے عدلار کی شہزادی کے لیے بہارے نے اپنے فروغ کو آخری تہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی یہ میرے پاس نہیں رہے گا ہایا نینے اپنا موتی عبدالرحمن کو دیا اس نے مجھے دے دیا مگر وہ باز فورس میں گر گیا عائشہ بھی اپنے موتی عبدالرحمن کو دیئے اس نے وہ تمہیں دے دیئے اب یہ بھی مجھ سے گم ہو جائے گا میں یہ نہیں لوں گی مگر یہ میں نے تمہارے لیے لے لیا ہے بہارے بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی مخمل پر سے اٹھایا اس کے حک کو الٹ پلٹ کر دیکھا پھر اسے حیا کی کلائی کے گرد لپیچ کر اس کا حک آخری کنڈے کی بجائے کلائی کے گھیر کے برابر ایک کنڈے میں ڈال دیا یوں کہ نیکلس کلائی کے گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکنے لگی جیسے بریسلٹ کی لٹکتی ہے یہ اب تمہارا ہو گیا اس کو رائی تھی حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھلے لگ رہے تھے آئین سائٹ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا حیا تم نے پھر سیپ ڈھونڈے حیا نے سیر اٹھا کر اسے دیکھا بس ایک دفعہ اس میں سے کیا نکلا حیا چند ربھے اسے دیکھتی رہی پھر نفی میں گردن ہلائی پتہ نہیں بس وہ کوئی اچھی چیز نہ تھی مگر تھا کیا جانے دو اس نے پھر سے اپنی کلائی کو دیکھا اوپر تیسری انگلی میں پلیٹینیم بین تھا وہ دونوں بلاواستہ یا بلواستہ جہان کے ہی تحفے تھے شکریہ بہارے وہ ذرا سا مسکرائی تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے نا کیا میں پھر کبھی عبدالرحمن سے نہیں مل سکوں گی بہارے اب سوفے کے کنارے جا ٹھکی تھی نہیں کبھی نہیں تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی مسلسل حرکت سے کلائی سے لٹکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی میں کل انکرہ سے ایران چلی جاؤں گی اپنی بہن کے پاس تم لوگ پھر کدھر جاؤگے دیکھو پتہ نہیں کیا تم لوگ کیلس جاؤگے اس کے متحرک ہاتھ خہر گئے اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا تم نے اس وقت کچھ سنا تھا نا بہارے کیا سنا تھا بس اتنا سا مگر جان بوجھ کر نہیں خود بخود اور تم نے کیا سنا عبدالرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا کیا کوئی کیلس چاہ رہا ہے واللہ مجھے نہیں بتا وہ کس کی بات کر رہا تھا اس کے ساتھ میں قسمیاں انداز میں ہاتھ سے کان کی لوگ کو چھوٹے ہوئے چھت 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 کی آواز نکالی اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات نا نہیں بہارے ذرا سے اٹھکی تھی جہان نے کہا تھا کہ اس نے اگر سنا ہو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی اس نے اپنی عقل کی بجائے جہان کی عقل پر بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی بہارے سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا بیک کی ایک زپ میں ڈی جے کی چھوٹھی اینک رکھی تھی اس نے احتیاطاً اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیک کے اندرونی خانے میں رکھ دیا جہاں سفید رمال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا اور پھر بیک کی زپزون کی آواز کے ساتھ زور سے بند کی کل انہیں انکرا جانا تھا آشیانہ کی فیملی اور فاتے ان کو سی اوف کرنے آشیانہ کے سہن میں کھڑے تھے اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوتل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوں اب ایک ایک کو خدا حافظ کہنا مسیس سونا اور پنار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا وے یقین کھوکلا وعدہ کرنا سب بہت اداس کرنے والا تھا اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھی ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تو تھا کبھی جو وہ سود و زیاں کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پانے والا پلڑا شاید بھاری نکلے جہان نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیئے تھے البتہ انکرا میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا حیاء نے اسے ائرپورٹ پہ سی اوف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے ریسیب کر لینا تھا بہارے ائرپورٹ پہ آخری وقت تک داخلی آخاتے کو دیکھتی رہی تھی شاید وہ آ جائے وہ نہیں آئے گا بہارے اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا بہارے کی آنکھیں ڈبڈب آ گئیں پس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا اب ان دونوں کو الگ ہونا تھا کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیاء اس کے بعد پہ حیاء نے گہری سانس بھری اور بہارے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی پھر اس کے دونوں ہاتھ دھام کر کہنے لگی بہارے گل زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے سب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا اور جو ہم کہتے اور سوچتے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہوتا پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے مگر یہ نہیں ہو سکا اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی دوبارہ مل نہیں پائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیئے کھڑی بہارے اس بات پہ چونکی پھر ایک انوکھی سی چمک اس کے چہرے پہ امد آئی ہاں بہارے ہو سکتا ہے زندگی کے کسی مال پہ کسی شاپنگ مال میں کسی ریسٹورنٹ میں کسی فلائٹ کے دوران ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں زندگی میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے ہاں واقعی مگر پھر اس کا چہرہ ذرا سا بوجا لیکن میں تمہیں کیسے پہچانوں گی تم تو نکاب کرتی ہو اگر قدرت نے کبھی ہمیں کسی ناممکن کنڈیشن میں آمنے سامنے کر دیا تو وہ پہچان بھی کروا دے گی آپ کے بہارے کھل کر مسکرائی بہت دیر بعد اس نے بہارے کے ماسوم اداس چہرے پہ وہ مسکراہت دیکھی تھی ہیہ سلیمان بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے اس نے باری باری ہیہ کے دونوں رخصار نکاب کے اوپر سے چومے اور پھر بہارے چلی گئی زندگی کا ایک باب ٹھک سے بند ہوا جہان کی جوب کا اصول تھا کہ ایک اسائنمنٹ کے لیے ان تعلقات کی ضرورت پڑے تو ان کو پھر سے بحال کیا جا سکتا تھا بس ایک محوم سی امید تھی وہ بھی کہ شاید پھر کبھی وہ چاروں اکٹھے ہو سکیں مگر بہت محوم جیسے تیز آندھی میں ٹمٹماتی مومبتی کا شولہ کھڑکی سے چھنکر آتی روشنی کتاب کے صفحوں پر پڑھ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھی تھی وہ الفاظ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی ان کو نہیں پڑھ پا رہی تھی سہن کہیں اور تھا دل پر عجیب اداسی سی چھائی ہوئی تھی جب تک بہارے واپس نہ آ جاتی وہ یوں ہی افسردہ رہتی یہ وہ وجہ تھی جس سے وہ خود کو بہلا لیتی کہ ہاں یہ اداسی صرف بہارے کی وجہ سے ہے مگر وہ جانتی تھی کہ جب وہ آ جائے گی تو بھی یہ افسردہ رہے گی بس تب بہانہ ختم ہو جائے گا کھڑکی کی جالی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تو کتاب کے صفے اس کے ہاتھ میں پھڑ پڑا کر رہ گئے اس کی زندگی کا ایک باب بھی کتاب کی اس صفے کی مانم تھا جسے کسی نے بدردی سے پھار دیا ہو یوں کہ کوئی نشان جلد سے کاغذ کا کوئی ٹکڑا باقی نہ رہا ہو عائشہ گول نے کتاب بند کر کے تپائی پہ ڈال دی اس کا دل کسی شئے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا زندگی کا وہ باب عبد الرحمن پاشا ایک اجنبی جو ان کی زندگیوں میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی بن گیا وہ کتنا اچھا اور سلچا ہوا ویل مینرڈ اور نفاست پسند آدمی تھا اس کی ہر چیز پرفیکٹ تھی وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا جب عثمان نے اپنے بیٹے کا رشتہ پاکستان میں تیہ کر دیا اور صفیر ان سے ناراض ہو گیا تھا تب بھی عبد الرحمن کے کہنے پر ہی اس نے بار بار صفیر سے اس موضوع پہ بات کی عبد الرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا جیسے اس رات وہ حیاء کو لے کر آیا تھا اس رات تو وہ اسے عبد الرحمن لگا ہی نہیں تھا اتنا رف ہو لیا بے چین مسترب بکھرا بکھرا سا مگر جب اس رات کی صبح ہوئی تو وہ وہی پرانا والا عبد الرحمن بن گیا بلکہ وہ بن گیا جو وہ اس تھپڑ کے بعد بنا تھا اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتی مگر اس سے ہو گئی تھی وہ تھپڑ اس کے اور عبد الرحمن کے درمیان ایک ایسی سرد دیوار بن گیا جسے وہ کبھی پانٹ نہ سکی اس نے عائشہ کو اس تھپڑ کے لیے ماف کبھی نہیں کیا تھا اور اب تو وہ ان سے بہت دور جا چکا تھا بہارے آنے اور وہ خود وہ سب اسے بھلا دی گیا پاشا بے تو اپنے کاموں میں مصروف ستی سا آدمی تھا مگر آنے اس نے نگاہ اچھا کے دیکھا کمرے کے دوسرے کونے میں آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھی پچھلے اور اس سے پچھلے دونوں سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین دھوہرا رہی تھی وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح آنے فون کی بیل دروازے کی دستک اور ہر آہٹ پہ چونک تھی پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر اپنے مایوسی سے اپنے کام کرنے لگتی وہ سب نورمل زندگی گزار پائیں گے شاید ہاں شاید نہیں مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے بلاوز کی جیب سے تیع کیا کاغذ نکالا اور اسے کھولا یہ ترکی کی امانت ہے کیا اسے لٹا دینی چاہیے اس نے گردن پھیڑ کر کلینڈر کو دیکھا آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات اسے پرسو یعنی پیر یا منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھی اب صحیح وقت آن پہنچا تھا وہ ایک فیصلے پہ پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اٹھا لیا تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک پی فون پہ کھڑی کارٹ ڈال کر ایک نمبر ملا رہی تھی دیکھ لو عبدالرحمن عائشہ گل کیا کر سکتی ہے ریسیور کان سے لگائے اس نے تیع کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھ لیا ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں نوے سیکنڈ لگنے تھے وہ اسی سیکنڈ بات کال کارٹ دے گی کال ملنے کے دسویں سیکنڈ میں اس کا رابطہ موجودہ کمانڈر سے ہو گیا میرے پاس آپ کے لئے بڑی ٹپ مخبری ہے آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی تھی جھوٹ بولنا نہیں جاتی اور ظاہر ہے سچ بتاؤں گی نہیں میرا وقت زائیں نہ کریں وہ ٹپ مخبری سنیں جو میرے پاس ہے وہ تیزی سے بولی پچیس سیکنڈ دل تھا کہ تیزی سے دھڑک رہا تھا جی جی کہیں دوسری جانیب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی ریڈ الیٹ منگل اور پیر کی درمیانی شب کے دن دو بجے کے قریب پیلیس سے تین کلومیٹر دور ترکیہ شام کی سرحد کو کوئی کروس کرے گا اس کے بہت سے نام ہے مگر میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں چالیس سیکنڈ کونسی چوکی کے قریب سے وہ نوٹ کر رہے تھے عائشہ جلدی جلدی وہ تمام چیزیں دوہرانے لگی جو اس نے کاغذ پر لیکھ رکھی تھی چھوٹی چھوٹی باتیں جو اہم تھی اطلاع دینے کا شکریہ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا اسی سیکنڈ نہیں مرحبا اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر چند گہری سانسیں اندر اتاری اللہ اللہ اس نے کر ہی لیا یہ تو ذرا بھی مشکل نہیں تھا اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پولے تنفذ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا عبدالرہمان دیکھو عائشہ گل کیا کچھ کر سکتی ہے وہ پلٹی اور سیدھ جھکائے تیز تیز چلتی کیب سٹینڈ کی جانی بڑی اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ ہو چھت سے کھلی گری سپورٹ کار کشادہ ہائیوے پہ دوڑتی جا رہی تھی وہ کوہنی دائی طرف کھڑکی پہ ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیئے آنکھیں موندے کچھی پکی نید میں تھی گرم ہوا سے سیاست کاف پھڑ پڑا رہا تھا دفعہ تنکار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑکا مگر اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھول کر سنبھل کر پیچھے ہوئی سامنے لمبی ہائیوے کے افق پہ سورج تلو ہو رہا تھا ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی سڑک کی دونوں اطراب خوشک اور بیرانہ تھا دور پہاڑ تھے میں سو گئی تھی وہ آنکھیں ملتے جیسے خود سے پوچھا نہیں مادام آپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی ہیں سو تو میں رہا تھا ہائیرہ نے بائی جانب دیکھا جہان دونوں ہاتھ سٹیرنگ ویل پہ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا نیلی جینز پہ نیلی شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے جن سے آگ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا کیا ہم کیلس پہنچ گئے اس نے گردن ادھر ادھر گھومائی موٹر گبے کی اطراف کا محسوس ویران علاقہ نہیں سو جاؤ جب پہنچ گئے تو میں اٹھا دوں گا خویہ نے اس بات میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کی پوچھ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا پھر افسوس سے سر جھٹکا ہیا خانم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے جو ایتھکس اخلاق یاد ہوتے ہیں ان میں سے دوسرا نمبر کس چیز کا ہوتا ہے میں نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے بند آنکھوں سے کہتے اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیلٹ کو چھو کر یقین دہانی کی وہ پہلا حصول ہے دوسرا فرنٹ سیٹ پہ سونے کی ممانت کے حوالے سے ہے نیند ویسے ہی ٹوٹ گئی تھی اوپر سے اس کے تن وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح جاگ کر سیدھی ہوئے تمہارے موں سے ایتھکس کا لفظ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہان کیوں چند ایک باتوں کے علاوہ میں ایک ڈیسینٹ انسان ہوں وہ برا مان گیا ہیا نے حیرانی سے اسے دیکھا تینک یو ویری مچ جہان سکندر ورنہ میں انکرہ سے یہاں تک یہی سوچتی آ رہی ہوں کہ یہ کار تمہاری اپنی ہے یا چوری کی جہان نے ایک خافہ نگاہ اس پہ ڈالی رینٹ کی ہے کہہ کر سامنے دیکھنے لگا ہم کیلس کا پہنچیں گے ڈرائیو تو میں کر رہا ہوں تم تو سوتی آئی ہو پھر ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے اوہ تمہارا پاؤں تو نہیں دکھ رہا نہیں ٹھیک ہے اور تمہارا سردر اس نے پھر جارہیت کے پردے میں دفاع کیا میں ٹھیک ہوں ہیا نے چہرہ موڑ کر بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا آخری دفعہ سچ کب بولا تھا ابھی دس سیکنڈ پہلے جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے سر میں درد ہوا تو بھی وہ نہیں بتائے گا چند لمحے خاموشی سے گزرے باہر چلتی گرم ہوا کے تھپیڑوں کے سیوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی ہم کیلس کب پہنچیں گے اس نے اب ذرا اکتا کر کوئی تیسری دفعہ پوچھا دو گھنٹے لگیں گے میں نے نہیں کہا تھا کہ تم آؤ تم خود مسر تھی شکایت تو نہیں کر رہی ٹائم ہی پوچھ رہی ہوں کوئی ستر بھی دفعہ پوچھ رہی ہو وہ بقاعدہ برا مان گیا تھا اور تم تو کپہ دو گیا دیکھنے آئی تھی پھر کیلس آنے کی کیا ضرورت تھی میری مرضی اس نے بے نیازی سے شانے اچھکائے یہ کہنے ہی سکتی تھی کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے گاڑی اسی طرح سمسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی شاز و نادر ہی آس پاس اکا دکھا گاڑی گزر جاتی ورنہ ہر طرف سنہری سی خاموشی تھی ہم کیلس میں کہاں رہیں گے کبھی کبھی بہار گل بننے میں کوئی خرج نہیں ہوتا سو اس نے ایک اور سوال کیا ایک سیفہ اس ہے رات وہیں رہیں گے آج اتوار ہے کل پیر کا دن بھی وہیں گزاریں گے پھر کل رات میں بورڈر پہ چلا جاؤں گا اور تم پرسو صبح تم استمبول چلی جاؤ گی پرسو رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لوگی اب اگر کہتی ہو تو اکھتر بھی دفعہ سارا پلان دھہرا دیتا ہوں اتنی بری لگ رہی ہوں نا تو نال آتے مجھے تم نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور فوراں راضی ہو گئے تم اندر سے خود یہی چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں واہ یہ سن کر میری آنکھیں بھر رہیں جہان نے مسکراہت دبائے سر جھٹکا وہ یقیناً اس کے سونے سے بور ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور جلی کٹی ہی سنائے مگر بولتی رہے مگر مجال ہے جو یہ آدمی اعتراب کر لے وہ خفکی سے مو موڑے بائی طرف دیکھتی رہی پاکستان میں ڈائیونگ سیٹ بائی طرف ہوتی تھی اور ترکی میں دائیں جانی سو وہ جہان کے بائیں جانی بیٹھی تھی سورج اب پوری طرح سے نکل آیا تھا کل رات انکرہ میں ہوتل سے جہان نے اسے پک کیا تھا تب سے اب تک وہ حالت سفر میں تھے ویسے اب بتاؤ دنیا کا سب سے خوبصور شہر کون سا ہے وہ اب اسے چھیر رہا تھا اسلام آباد وہ بے نیازی سے بولی اچھا سٹیرنگ ویل کو ماتے ہوئے جہان نے اس وات میں سر ہلایا اور ہیلن آف ٹرائی کے ٹرائی کا ذکر تو سنا ہوگا تم نے ہاں اس کا یہاں کیا ذکر وہ دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ کر بولی ٹرائی کا تاریخی شہر ترکی میں ہی واقعہ ہے ہاں وہ ہیلن آف ٹرائی کی کہانی ترکی کی ہی ہے اچھا جہان نے اپنے تین اسے متاثر کرنے کی کوشش کی مگر حیاء نے ذرا اثر نہیں لیا وہ ابھی ریجے کی دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی تھی جہان کچھ تیر دانت سے لب دبائے کچھ سوچتا رہا پھر ایک دم اس نے گردن موڑ کر ہایا کہ اس طرف دور سے نظر آتے پہاڑوں کو دیکھا اور ایک مسکراہت اس کے لبوں پہ آگئی اس پہاڑ کا نام معلوم ہے تمہیں ہاں اسی طرف دیکھ رہی تھی بس ذرا سے شانے اچھکائے نہیں یہ ماؤنٹ نمروت ہے کہہ کر ہاں کے چہرے کے تانسرات دیکھے اچھا وہی بے نیازی نہیں تم نہیں سمجھی یہ ماؤنٹ نمروت ہے نمروت کو تو تم جانتی ہوگی کون اس کے لبوں سے پھسلا پھر اسے یاد آیا ترکوں کے جو نام تے پہ ختم ہوتے تھے وہ ہمارے ہاں دال پہ ختم ہوتے تھے احمد سے بنا احمد مولود سے بنا مولود اور نمروت سے بنا نمروت بادشاہ نمروت وہ چونکی ہاں وہی نمروت اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا تھا اللہ اللہ یہ وہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ ترکی میں ہے اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا وہ سیدھی ہو بیٹھی وہ بھورا سا پہاڑ جو ان سے بہت دور تھا کافی دیر سے ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا یہ تھا وہ پہاڑ وہ پانچ ماہ سے ترکی میں تھی اور اسے کبھی پتا نہیں چلا کہ وہ سارا قسطہ آج کے ترکی میں ہوا تھا موسیقی